نیب لاہور نے علیم خان کو حراست میں لے لیا ہے سینئر وزیر علیم خان کو آمدن سے زیادہ اساسے بنانے کے مبینہ الزام میں گرفتار کیا گیا ہے علیم خان کو کل نیب لاہور نے تفتیش کے لیے طلب کیا تھا علیم خان کو کل احتساب عدالت میں ریوانٹ کے لیے پیش کیا جائے گا بیرو چیف لاہور رئیس انساری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے مزید ڈیٹیلز لیں گے جی رئیس انساری صاحب کیا انفرمیشن ہے آپ کے پاس دیکھے جی ان کو آمدن سے زیادہ اساسے بنانے میں حراست میں لیا گیا اور ان کے جو ایک آفشور کمپنی ہے اس کا ثبوت سامجانے پر حراست میں لیا گیا اب وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کو احتساب عدالت میں پیش کریں گے اور ریمالن ہوں گے لیکن جو ایک بات ابھی سلیم صاحب صاحب خیرت ہے وہ بلکل درست ہے اس کا بھی اپنا احتساب ہونا ضروری ہے ان کی وجہ سے یہ غلط طریقہ چل رہے ہیں یہ وائیڈ کارل کرائی میں اس وقت پکڑا جاتا ہے جب بلکل تمام ثبوت آپ کے ہاتھ میں اور عدالت میں لے گئے جو گریفرز بنانے کے قریب ہو لیکن ان کی وجہ سے بیورکیر تو دہ رہی ہیں کاروبار بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہے اس کی خورت آپ کو دیں گے جب کاروباری لوگوں کو تنکرنا شروع گیا پچھلے جنہوں چیمبر آف کومنس کے لوگ چینمن نیپ سے ملے بھی ہیں ان کی میں آپ کو یہ مثال کریں ایک مثال بھی دیتا چلوں کہ اگر جو بینک کے ساتھ کاروباری لوگ کام کرتے ہیں ان کے پیسے کردے کے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں وہ بینک سے اپنے لینزیں رکھتے ہیں لیکن نیپ گئے اس کو بندے کو اٹھا لیا اور کاروباری لوگوں کو بلا لیا ایک ایک فیکٹری میں اٹھٹھ سو خاندان اٹھٹھ سو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بلالا پچھلے پچھلے پچھال سال کا ریکارڈ لے گیا ہو اگر کیس پونے دو کروڑ کا تھا اور دوزار بڑا کا کیس تھا اسے پہ پہلے دوزار پانچ تک لے گیا ہو اور پھر کہتے ہیں پورا کیس لے گیا ہو یہ لوگیں کاروبار خراب کر رہے ہیں بعد میں ہائی کورٹ کے دویجن بینڈ نے فیطہ لیا کہ یہ نیپ کا دائر اختیار نہیں ہے یہ ایف آئی کا دائر اختیار آ رہا ہے اور ایف آئی کو اس وقت کیس جائے گا جب بینک دے گا بیروکریٹ کام کرنے سے ایچ کی جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری لوگ ہیں وہ بھی پرشان ہیں اسی کے بیئے سے وہ مل رہے ہیں انہیں نیپ کو بھی چاہیے کہ ایک سینے وزیر جسے سلیم صاحبی صاحب نے کہا ایک سینے وزیر ہے سینے وزیر کو اس طرح مت بڑھائیں تب ثابت ہو جی ثبوت ہو جی سامنے لینا ہے انہوں نے کہا بھاگنا ہے اس کے بعد وہ آئی ساہ سا اس کو پکڑنے ہیں ساہیے یہ ان کو بھی پکڑنے ہیں اور کاروباری لوگوں کو بہت تنگیا جا رہا ہے بیروکریٹ درتے ہیں حالانکہ ایک بیروکریٹ جو ہیڈ ہے اس میں نیچے کمیٹی کی رپورٹ پر سگنیچری کرنے ہوتے ہیں اسے وہ خود تو ہر کمیٹی میں بیٹھتا نہیں ہے خود تو ہر ڈیفر دیتا نہیں ہے وہ ڈرتا ہے کہیں کسلس ہو گیا تو پھر میں نہ پکڑا جاؤں رئیس انساری صاحب یہ بھی کہے گا علیم خان کے سینئر وزیر کے عہدے سے استیفے سے متعلق جو اطلاعات ہیں اس پر علیم خان کے جانب سے اب تک کوئی تصدیق سامنے آئی کوئی مواقف سامنے آئے نہیں علیم خان صاحب کسی کی کوئی بات نہیں نہ تصدیق ان کی جانب سے سامنے ہے لیکن ان کے خاندان کی جانب سے یہ سامنے آیا کہ انہوں نے ریزائن کر دی ہے اور جب ہماری ان سے خاندان کی کچھ لوگوں سے بات نہیں دلتا یہ پارٹی پالیسی ہے کہ جو کوئی ایزر کوئی ارسٹ ہو تو اس کو استیفہ دینا پڑتا نہیں تو پارٹی خود استیفہ لے لیتی ہے یہ اسی پارٹی پالیسی کے پہت کیا گیا ہے اور اس کے مطابق دینا ہے لیکن ایسی ابھی علیم خان سے براہ راز باق اسی وجہ دو گی جب وہ حدانے میں پیش ہوں گے رئیسن ساری صاحب جو آپ گرفتاری کی وجوہات بتا رہے ہیں آپ نے ابھی بتایا کہ ایک جو آفشور کمپنی ہے اس میں گرفتار کیا گیا ہے الزام اور تفتیش دو کی ہو رہی تھی ایک یو ایس اور ایک یو کئی والی تھوڑا واضح کر سکتے ہیں یو ایس یا یو کئی دونوں میں سے کس پر گرفتار کیا گیا ہے یہاں تو میری اطلاع یو کئی سے انہوں نے مانگی تھی افشور کمپنی کی تفصیلات وہ آگئی ہیں تو صرف اسی کا انتظارتہ جو آمدن سے زیادہ احساسی کی بات تھی وہ ان کے پاس موجود تھی لیکن جو افشور کمپنی یو کئی والی تھی یعنی یو کئی والی آفشور کمپنی پر یہ کاروائی کی گئی ہے نیب لاہور نے علیم خان کو عراست میں لے لیا ہے سینر وزیر علیم خان کو آمدن سے زیادہ احساس بنانے کے مبینہ الزام میں گرفتار کیا گیا علیم خان کو کل نیب لاہور نے تفتیش کے لیے طلب کیا تھا علیم خان کو کل احتساب عدالت میں ریمانٹ کے لیے پیش کیا جائے گا ترجمہ نیب کے مطابق علیم خان کو آمدن سے زیادہ ساسوں کے کیس میں گرفتار کیا گیا خاندانی ذرائع بتاتے ہیں کہ علیم خان نے سینر وزیر کے عہدے سے استفادے دیا ہے خاندانی ذرائع کے مطابق مقدمے میں گرفتاری کے باعث سینر وزیر کے عہدے سے مصطافی ہو رہا ہوں یہ علیم خان نے بتایا علیم خان نے کہا جانے سے پہلے نیب آفیس کے اپنے خلاف کیس اور گرفتاری کا عدالت میں سامنا کریں گے اور خاندانی ذرائع کہتے ہیں کہ امید ہے کہ عدالت سے انصاف ملے گا علیم خان کو آج کی ڈیویلپنگ سٹوری ہے اہم ڈیویلپمنٹ ہے جس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں نیب لہور نے سینئر صوبائی وزیر پنجاب ہیں علیم خان ان کو گرفتار کر لیا ہے اس سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی تھی جو ڈیویلپنگ سٹوری تھی کہ جب صبح میں اپنی چوتھی پیشی کے لیے نیب لہور نے بلایا تھا آمدن سے زائد اساسوں کے الزام میں علیم خان کو جب وہ پیش ہوئے تو نیب نے ان کو حراست میں لے لیا اب بتایا جا رہا ہے نیب کی جانب سے کہ آمدن سے زائد اساسے اور ایک آفشور کمپنی کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے